کوئٹا ریلوے سٹیشن پر خود کو شملہ ستائیس افراد چہید باسٹھ زخمی دس کی حالت تشویشناک دھماکے کا مقدمہ نامل و مفراد کے خلاف سی ٹی ڈی تھانے میں درج آٹھ سے دس کلو بارودی مباد کا بیگ اٹھائے خود کو شملہ آور نے جعفر ایکسپریس کا انتظار کرتے مسافروں کے درمیان پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا کمیشنر کوئٹا حمزہ شفقات نے کہا کہ حملہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پر تھا شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا کوئٹا ریلوے سٹیشن دھماکے میں شہید افراد کی نماز جنازہ کوئٹا گریجن میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر وفاقی وزیر داخلہ گورنر اور وزیرالہ بلوچستان سمیت اسکری اور سیول حکام کی شرکت تدفین کے بعد آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا سی ایم ایس کوئٹا کا دورہ کوئٹا دھماکے کے زخمیوں سے ملاقات کی دہشت گردی کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا کہا دہشت گردی کے خاتم کمیشن قومی اور اجتماعی عظم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی اور خوشحال مستقبل محفوظ بنانے کے لیے تمام پاکستانیوں کی مستقل حمایت کی ضرورت ہے بھارت سے چلنے والی آلودہ ہواوں نے پورے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا ملتان تیسرے روز بھی ملک کا آلودہ ترین شہر رات کو بھی ائر کالیٹی انڈیکس چودہ سو کے قریب دوسرے نمبر پر لہور تیسرے نمبر پر پشاور دھند اور سموک کی وجہ سے موٹروے ایم ٹو لہور سے کوٹ مومن تک بند لہور سے آل کوٹ موٹروے بند موٹروے ایم فور فیصل آباد سے ملتان اور ایم فائیو ملتان سے سکھر تک بند گوجرہ میں سموک کے باعث ٹریکٹر ٹوالی کے موٹر سائیکل کو ٹک کر ماں اور دو بچوں سمیں تین افراد جام بھاق وفاقی وزیر طوانائی عویس لغاری نے کہا انٹی ڈی سی کی وجہ سے ترسیلی نظام درست نہیں تھا انٹی ڈی سی کو تین کمپنیوں میں تقسیم کر رہے ہیں بجلی کے نئے منصوبوں نظام میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا انٹی ڈی سی کی تقسیم سے بننے والی کمپنیاں بڑی بڑی نہیں ہوں گی پاور ڈیویجن کے علامیے میں کہا گیا ہے کہ سارفین کو ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے علاوہ دیگر سپلائر سے بجلی خریدنے کا موقع ملے گا بانی پی ٹی آئی اسی ماہ کال دیں گے اس کال پر جب گھروں سے نکلیں گے تو اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک بانی کو رہا نہیں کروالیں گے وزیراعلا قیبر پختون خالی امین گنڈا پر کا سوابی میجل سے اسے خطاب تحریک انصاف کے چیئرمن بیرسٹر گوہر کا آئندہ ہفتے 26 ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے جانب سے کوئٹا میں دھماکی کی مضمت دھماکی کے متاثرین اور ان کے گھر والوں سے تازیت کا اظہار کہا پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تاکہ شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگردی روکی جا سکے روس کی بھی مضمت رہا دکھ میں برابر کے شریک ہیں ترکیے کی بھی ریلوے سٹیشن پر دہشتگرد حملے کی مضمت ترک وزارت خارجہ پاکستانی عوام سے تازیت کا اظہار دہشتگردی کے خلاف جد و جہد میں پاکستان کی حمایت کے عظم کا آیا دا وزیراعظم شہباز شریف کا ڈپلومیٹک انکلیف میں پولیس خدمت مرکز کا دورہ مرکز کے قیام کے لیے وزیر داقلہ موسن نقوی کے اقدام کو سراحہ کہا سفارتی برادری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ترجیح ہے اسلامباد میں عالمی میار کے مطابق کیس کیڈ خدمت مرکز کا قیام لائک تحسین ہے خدمت مرکز میں سفارت کاروں اور غیر ملکیوں کو ڈرائیونگ لائسنس کریکٹر سرٹیفیکیٹ پولیس ویڈیفیکیشن سرٹیفیکیٹ کا اجرا کیا جا سکے گا وزیر دفاع خاہجہ آصف نے کہا ہے کہ علی امین گندہ پور کمپرومائزڈ ہیں اور بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے کمپرومائزڈ ہیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے کے علی امین گندہ پور کے اعلانات بڑھ کے ہیں اس احتجاجی کال سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے خاہجہ آصف نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی میں کوئی پچاس فیصد تو کوئی پچیس فیصد کمپرومائزڈ ہے پی ٹی آئی والے ہر کوئی اپنی سہولت کے مطابق کمپرومائزڈ ہیں بھارت کے چیمپینز ٹرافی کھیلنے پاکستان نہ آنے کی خبروں پر خاہجہ آصف نے کہا کہ بھارت اس وقت پاکستان کے ساتھ بلواسطہ جنگ کی حالت میں ہے اور وہ اس معاملے پر بھارت کو سخت ردعمل دینے کے حق میں ہیں بھارتی ٹیم چیمپینز ٹرافی کے لیے پاکستان نہیں جائے گی بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو بتا دیا کرکٹ ویب سائٹ کا دعویٰ کہا بھارتی بورڈ نے حکومتی کلیرنس نہ ملنے پر ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے منع کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع کے مطابق پی سی بی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نہ کوئی پیش رفت ہے شیئرمن پی سی بی نے گودشتہ روز کہا تھا کہ پچھلے چند سال میں ہم نے خیر سے گالی دکھائی لیکن ہر بار ہمین سے اس کی طبق کو نہ رکھی جائے ابھی تک بھارتی بورڈ نے تحریری طور پر کچھ نہیں بتایا ہائیبرٹ موڈل پر نہ کوئی بات ہوئی ہے نہ ہم اس کے لئے تیار ہیں آئی سیٹسی چیمپینز ٹرافی اگلے سال انیس فروری سے نو مارچ تک پاکستان میں کھیلی جائے گی ترجمان جے یو آئی فے نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات زیر غور نہیں ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ کو کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا پی ٹی آئی سے بطور اپوزیشن جماعت رابطہ ہے اور رہے گا مختلف ایشوز پر ملاقاتوں اور مشاورتوں کا سلسلہ جاری رہے گا بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کا فیر ٹرائل ہونا چاہیے موجودہ حکومت پی آئی اے کی نچکاری میں سنجیدہ تھی ہی نہیں سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا دعویٰ پروگرام جرگا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم کبھی نچکاری کے حامی نہیں رہے تمام بولی دہندگان کو چھوڑ کر ایک بولی دہندہ کے ساتھ تمام ماملات آگے بڑھانے سے نچکاری کے پورے عمل کو نقصان پہنچا پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق نگرہ وفاقی وزیر پرائے نچکاری فواد حسن فواد نے ماملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا مزید افصالات جانیے جرگا میں سلیم صافی کے ساتھ اتوار کی شب دس بج کر پانچ منٹ پر پنجاب کی آٹھ نجی ہاؤزنگ سوسائٹیز کو سرکاری ادارے کا نام بغیر اجازت استعمال کرنے پر نوٹس جاری ایف آئی اے نے آٹھ نجی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے انتظامیہ کو طلب کر لیا ہاؤزنگ سوسائٹیز انتظامیہ کو چودہ نویمبر کو ایف آئی آفیس لہور میں طلب کیا گیا ہے ترجمان ایف آئی اے کے مطابق سرکاری اداروں کا نام بغیر اجازت استعمال کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے لہور میں چینی کی قیمت میں بتیس روپے کمی ایک سو ستاون سے ایک سو پچیس روپے فی کلو پر آگئی دالوں کی قیمت میں بھی پچیس سے پچھتر روپے کمی ہوئی ایک کلو دال چنہ چالیس روپے کم ہو کر تین سو ساٹھ روپے دال ماش پچھتر روپے کمی کے بعد چار سو پچیس روپے قابلی چنہ درجہ اول پنتالیس روپے کمی کے بعد تین سو پچھپن روپے جبکہ کابلی چھوٹا چنہ پچیس روپے کم ہو کر دو سو پچانوے روپے فی کلو ہو گیا قیمتوں میں مزید کمی کا بھی امکان مارکٹ میں بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں ساٹھ روپے کا اضافہ سولہ سو پچیس سے سولہ سو پچاسی روپے کا ہو گیا آٹے کی قیمت میں اضافے پر آٹا ڈیلرز تنور مالکان کا اتجاج کمی کا مطالبہ ہر نائی میں کوئلے سے لدے تین ٹرکوں کو آگ لگا دی گئی ٹرکوں کو آگ لگانے کے بعد فائرنگ بھی کی ایس پی ہرنائی کی گاڑی پر بھی فائرنگ کی گئی جس سے ان کا گنمن زخمی ہوا ایس پی ہرنائی محفوظ رہے گورنر سنکہ وزیراعلہ سرفراز بکٹی اور گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل سے ٹیلیفورنک رابطہ کوئٹا ریلوے سٹیشن پر خود کچھ حملے کی مضمت کی کہا بے گناہ شہریوں کے قیمت جانوں کے نقصان پر شدید صدمہ ہے دہشتگردی کی ہر قسم کا خاتمہ کرنے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے امن و امان کا قیام ہی بلوچستان اور ملک کو پیروں پر کھڑا کر سکتا ہے دہشتگردوں کو بانی پی ٹی آئی لائے آج وہی لوگ حملے کر رہے ہیں امریکی الیکشن کو سیاسی حریفوں نے یونین کونسل کا الیکشن بنا دیا امریکہ کے ساتھ خارج پالیسی بہتر ہوئی ہے حامد خان نے ایک دن بھی ترمیم کی کھل کر مخالفت نہیں کی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ہم قرض نہیں لے رہے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ملک اقتصادی صورتحال دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہی ہے عجیب بات ہے کہ خیبر پختونخواہ میں عوام کے ریلیف کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا پاکستان ہے تو ہم سب کی سیاست ہے امریک جماعت اسلامی حافظ نمو رحمان کا کہنا ہے کہ ملک میں آئین کے بالا دستی کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے منصورہ میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں کچھ تالع آزمہ قوتوں نے اپنی اجارداری قائم کی آئین پر عمل نہیں کیا آئین کو توڑا 26 آئینی ترمیم بھی یہی ہے کہ انصاف اور جج ہماری مرضی کا ہو جس بنیاد پر ہم نے یہ ملک بنایا اس بنیاد کو قائم نہیں رکھا آئی جی سند غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے تین ہزار اہلکاروں کا ایک یونٹ بنایا جائے گا انویسٹگیشن افسران کے لیے بجٹ بڑھائے گیا ہے تھانہ کلچر کی بہتری کے لیے مختلف اقدامات کیا جا رہے ہیں کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے راجنپور میں کچھے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ خطرناک ڈاکو شاہد حلاق حلاق ڈاکو پولیس اہلکاروں کے قتل اغوار ڈکیتی اور دیگر مقدمات میں مطلوب تھا ڈاکو سوشل میڈیا پر پولیس کے عالی آفیسرز کو دھمکیاں دیتا تھا کچھ عرصہ قبل شاہد کی وزارت داخلہ کے نمبر پر مبینہ کال کرتے ہوئے ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کرتارپور رہداری کے پانچ سال مکمل ہیڈ گرنٹھی سردار گوبند سنگھ نے یاتریوں میں مٹھائیاں بانٹی بھارتی اور پاکستانی یاتریوں نے مذہبی رسومات ادا کی خصوصی دعائیں مانگی وزام اسرائیلی حملے جاری چوبیس گھنٹوں میں تئیس فلسطینی شہید مغربی کنارے میں بھی دو فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد تنتالیس ہزار پانچ سو آٹھ ہو گئی لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بھی اسرائیلی حملے ساحلی شہر تائر میں اسرائیلی حملے میں حاملہ خاتون سمیت نو افراد جانبہ حق ہو گئے اسرائیلی فوج کے لبنان میں حملوں سے چوبیس گھنٹوں میں باون شہری شہید ہوئے شام کے شہر حلب اور عدلب میں اسرائیلی حملے میں متعدد شامی فوجی حلاق ہوئے ٹانلڈ ٹرمپ کے مبینہ قتل کے منصوبے میں ملوث امریکہ میں ایرانی شہری پر فرد جرم آئیت کر دی گئی امریکی محکمہ انصاف کے مطابق ملزم فرہاد شاکری کا کہنا ہے کہ اسے سات اکتوبر کو ٹرمپ کو قتل کرنے کا منصوبہ دیا گیا تھا امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ فرہاد شاکری پاسداران انقلاب کا اہم رکن ہے اور وہ بچپن ہی سے امریکہ منتقل ہو گیا تھا کراچی کینٹ سٹیشن کے قریب ہوتیل کے قبرے سے دو روز پرانی لاش ملی ہے بلدی آٹ نمبر کچھرہ کنڈی سے نومالوت کی لاش ملی ہے لیاری میں گولی لگنے سے ایک شخص زخمی سائٹ سپر ہائیوے انڈسٹریل ایریا میں سرچ آپریشن گھر گھر تلاشی